وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ الحمدللہ وَقَفَاء وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ اللَّجِيمِ مصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رَبِّ حَبْلِ بِنَ الصَّالِحِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَسِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ اللہمَّ صُلِّ عَلَىٰ صِيِّدْنَا مُحْمَدٍ وَعَلَىٰ عَالِ صِيِّدْنَا مُحْمَدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ انسانی زندگی کے چار مراحل ہیں پہلا مرحلہ بچپن کا ہے دوسرا لڑکپن کا ہے تیسرا جوانی کا اور چوتھا بڑھاپے کا انسانی زندگی کی بہترین عمر جوانی کی عمر ہوتی ہے انسان اسی میں سمرتا بھی ہے انسان اسی میں بگڑتا بھی ہے اس لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ کیسے گزاری پھر خاص جوانی کے بارے پوچھیں گے کہ تو نے اپنی جوانی کیسے گزاری تو جوانی کے بارے میں الگس قویسٹن کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کا یہ مرحلہ نازک ہوتا ہے اس جوانی کی افتداء بلوغت سے شروع ہوتی ہے انگلیس میں اس کو پوبرٹی کہتے ہیں اللہ رب العزت نے انسانیت کی بقا کے لیے کہ انسانیت کی نسل چلتی رہے ہر بندے کو اس نعمت سے نوازہ ہے اس میں نوجوان کا کیا معاملہ ہے یہ الگ ٹاپک ہے نوجوان لڑکی کا کیا معاملہ وہ الگ ٹاپک ہے تو پہلے نوجوان لڑکوں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں گیارہ سے بارہ سال کے درمیان یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے سولہ سے سترہ سال تک مکمل ہو جاتا ہے عام طور پر اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کو خواب کے ذریعے فرض غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے ان سب کی بنیاد انسان کے بدن میں ٹیسٹی سٹی رون یہ گروت ہارمون ہیں ان کا بڑھنا ہوتا ہے جب بیگی کی حالت ہوتی ہے تو بیٹے اور بیٹی کے فرق کا اتنا پتہ نہیں چلتا پہلے سال میں کچھ فرق کم پتہ ماں کو چلتا ہے مگر پھر بھی بہت زیادہ نہیں جب بچہ تین سال سے اوپر جاتا ہے پھر بیٹے اور بیٹی کی شخصیتوں کا فرق بہت واضح ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ چار سال کی عمر میں بچے کے بدن میں ٹیسٹی سٹی رون کا لیول دگنا ہو جاتا ہے اس لیول کے دگنا ہونے کی وجہ سے وہ پھر دورنا بھاگنا ایکٹیویٹی لڑنا مشکل کھیل کھیلنا ان چیزوں کو پسند کرتا ہے تو جب بھی بچہ اس قسم کی حرکتیں کرے تو غصے ہونے کی بجائے سمجھیں کہ اب اس کی زندگی کا ایک فیض ہے پھر جب سات سال کی عمر ہوتی ہے تو ٹیسٹی سٹی رون کا لیول کئی گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس عمر میں بچہ دوسروں کی توجہ کا مرکز بننا پسند کرتا ہے چنانچہ وہ ہیرو بنتا ہے تارزن بنتا ہے لڑائی جھگڑے کے ذریعے سے اپنے آپ کو شو کرتا ہے ماں سمجھتی ہے کہ بچہ جھگڑالو بن گیا اگر اس کو یہی توجہ ماں باپ سے ویسے ہی مل جائے تو وہ ایسی حرکتیں نہیں کرے گا وہ کئی دفعہ ماں کو کہتا بھی ہے کہ آپ اور ابو مجھے اگنور کرتے ہیں تو اس عمر میں بچے کو زیادہ محبت کا اظہار کرنا اور اس کو زیادہ قریب کرنا یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے بہت سارے ماں باپ اس مرحلے میں بچے سے نائنصافی کرتے ہیں چھوٹوں سے پیار کرتے ہیں اور بڑوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں تو بچہ ماں باپ کی طرف سے محسوس کرتا ہے کہ مجھے نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ اس کے اندر توجہ ہوتی ہے اکثر بچے اس عمر میں جو برے مرد ہوتے ہیں ان کے ساتھ غلط تعلقات میں استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اٹینشن چاہتے ہیں تو اگر قریب میں کوئی بدگردار مرد ہے وہ اس بچے کی تعریف کرے گا تو بچہ وہ ہی کرے گا جو وہ مرد کہہ رہا ہے اکثر جو سیکشل ایبیوز ہے وہ چھوٹے لڑکے اس عمر میں برے مردوں سے ہو جاتے ہیں چنانچہ ایسے بچوں کو مردوں سے اس طرح دور رکھنا چاہیے جس طرح بیٹی کو مرد سے دور رکھتے ہیں شریعت نے بھی عمرد کہا اس کو یہ حسن دیکھو شریعت کا کہ شریعت نے پہلے ہی نشان دہی کر دی کہ مرد کو کہا کہ جس طرح تم غیر محرم عورت پر نظر مت ڈالو جو عمرد ہو یعنی اس سیاد سال کی ایج کا لڑکا ہو اس کے چہرے پر بھی نظر مت ڈالو کیونکہ اس پر شہوت کی نظر پڑتی ہے پھر ایک تیسرا سٹیج فیض شروع ہوتا ہے جو گیارہ سے تیرہ سال کی عمر میں ہے اس میں ٹیسٹی سٹیرون کا لیول ایٹھ ہنٹرڈ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے ایٹھ ہنٹرڈ پرسنٹ بڑھ جاتا ہے بچے کی ٹانگیں مضبوط بازو مضبوط تو وہ بچہ عاشق مزاج بنتا ہے اس عمر میں بچے کے برین کے اندر ایک ونڈو کھلتی ہے یہ ونڈو فطرت کا حصہ ہے ہر بچہ گیارہ سے تیرہ سال کی عمر میں عاشقانہ مزاج دکھائے گا مگر اللہ نے یہ ونڈو اس لیے بنائی پتہ نہیں اس کو ماں باپ کی تربیت ملی یا نہیں ملی اس کو نیکی سکھائی گئی یا نہیں سکھائی گئی اس ونڈو میں آ کر یہ کسی کو اپنا رہبر بنائے استاد بنائے اور وہ استاد اور رہبر اس کو اللہ کی محبت سکھائے چنانچہ اس عمر میں بچہ اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں ججک محسوس کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو کوئی بندہ چاہیے جو اس کو گائیڈ کرے اگر تو بڑی عمر کا کوئی مل گیا تو وہ اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے ورنہ کوئی ٹیچر ہے اس کو گائیڈ بنا لیتا ہے اور اگر قسمت بھلی ہو اور ماں باپ اکلمن اور سمجھدار ہوں تو وہ اس بچے کو کس شیخ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تو شیخ اس کے عشق کی اس صلاحیت کو اللہ کے لیے استعمال کر لیتا ہے اس کو نیکی کی طرف میں توجہ کرتا ہے یہ بچہ اس عمر میں فطری طور پر اپنی محبتیں اپنی چاہتیں اپنی توائنائیاں کسی پر خرچ کرنا چاہتا ہے یہ کسی کو اپنی محبتوں کا مرکز بنانا چاہتا ہے کسی کو اپنے دل میں بسانا چاہتا ہے تو شریعت نے کہا کہ اس کو رہبر مہیہ کر کے مرشد مہیہ کر کے اس کی جو یہ ونڈو ہے اس کو استعمال کرو اور نیکی کے اوپر اس کو چلا دو اس موقع پہ یہ بچہ ایک دو راہے پہ کھڑا ہوتا ہے یہ دو راہہ کیا ہے ایک طرف رحمان اس کو اپنی طرف کھینچ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ضمیر کی ایک صفت پیدا کر دیتے ہیں چنانچہ بچہ جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر ملامت کرتا ہے اور وہ بچہ نیکی کی طرف جانا چاہتا ہے اب ایسے میں شیخ بھی مل جائے تو اس بچے کا نیکی پہ آنا بہت آسان ہو جاتا ہے دوسرے راستے کے اوپر شیطان کھڑا ہوتا ہے وہ اس کو خود بھی برائی کی طرف بلاتا ہے اور جو شیطان کے ایجنٹ ہیں ان کو بھی پیچھے لگا دیتا ہے تو کہیں اس کو لڑکی نظر آگئی کہیں عورت نظر آگئی کہیں کوٹو نظر آگئے کہیں ویڈیو گندیز نظر آگئی تو یہ چیزیں اس کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں اس دو راہے پر اس بچے کو ماں باپ کی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے جو نیک ماں باپ ہوتے ہیں وہ نیکی پر بچے کے معاون بنتے ہیں اور اس کو نیکی کی لائن پر ڈال دیتے ہیں چنانچہ جن کے ماں باپ اکل مندی کریں وہ بچے حافظ بنتے ہیں عالم بنتے ہیں مفتی بنتے ہیں شیخ بنتے ہیں زندگی میں دین کا کام کرنے والے وہی ہوتے ہیں اللہ کے دین کا غم کھانے والے وہی ہوتے ہیں ماں باپ اگر اس بچے کو تبلیغی جماعت میں بھیج دیں سروزہ کے لیے چلہ کے لیے تو یہ بچہ دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا بن جاتا ہے یہ راستے کا تعیون اس عمر میں ہوتا ہے اگر اس عمر میں بچے کو ماں باپ نیکی پر جانے سے روکیں چونکہ ہم نے دیکھا کہ بچہ نمازی بن گیا سر پہ ٹوفی رکھنے شروع کر دی ٹی وی نہیں دیکھتا تو باپ اپنے پاس بٹھا کر اس کو ٹی وی دکھاتا ہے کہتا ہے کچھ نہیں ہوتا بہن کہتی ہے تم ابو کو ناراض کیوں کر رہے ہو ماں کہتی ہے تم جلدی سے داڑی منداؤ اصلی شکل میں آؤ اب یہ جو ماں باپ کا فسکو فجور ہے یہ اس بچے کا رخ نیکی کی بجائے فسکو فجور پہ مور دیتا ہے شیطان کے راستے پہ مور دیتا ہے چنانچہ یہ بچہ جب برائی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے نیکی کے راستے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے تو اس کو ماں باپ نے اپنی نادانی کی وجہ سے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جس کی منزل اللہ کی نفرمانی ہے گلا تو گھونٹ دیا تیرے اکربان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ اللہ چنانچہ یہ بچہ پوری زندگی جو بدکاریاں کرے گا اس کی بنیاد اس کے ماں باپ ہوں گے جنہوں نے اس کو نیک نہ بننے دیا بلکہ اس کو برائی کی طرف لگا دیا اور یہی قرآن مجید میں ہے کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد اللہ کے ہاں مقدمہ درج کرے گی اے فرودگار عالم انہا سمئنا سادتنا وکبراء انا فعدلون السبیلہ ہم نے اپنے بڑوں کی باتیں مانی تھیں یہ کہتے تھے کہ زیادہ مولو بننے کی ضرورت نہیں او میرے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھو خبریں سنو ماں کہتی تھی داڑی مُڈا کہ اصلی شکل میں آؤ میں نے تو انہی کی بات مانی تھی اللہ انہوں نے مجھے گمراہ کیا ربنا آتہم دعفین من العذاب اللہ ان کو دگنا عذاب دے دی جئے وَلْعَنْهُم لَعْنًا قبیرًا اور اللہ ان کے اوپر لانتوں کی بارش کر دی مفصلین نے لکھا ہے کہ سادہ تناوہ قبرا انہ کے زمرے میں ماباپ بھی داخل ہیں تو ماباپ اس نازک موڑ پر ایک ایسی غلطی کر دیتے ہیں جس کو ایر ریپیر ایبل لاؤس کہتے ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ اس کھلی ونڈو میں جو بچے کے ذہن میں باتیں بیٹھ گئیں یہ بچہ ساری عمر وہی کرے گا چنانچہ اس وقت اس کو دین سے ہٹا کے دنیا میں لگا دیتے ہیں یہ بچہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتا ہے پھر وہ کسی لڑکی کو اس کا محبوبہ بنا دیتا ہے تو یہ لڑکہ ناجائز تعلقات میں گرفتار ہو جاتا ہے پھر یہ ایک نہیں دو نہیں ملٹیپل کیسز بنتے ہیں ماں باپ کی بدنامی بھی ہوتی ہے ماں باپ بات میں تنگ بھی ہوتے ہیں مگر انہوں نے تو خدر اس راستے پہ بچے کو ڈالا تھا پھر ماں باپ تنگ آکے کہتے ہیں شادی کر دو وہ شادی بھی کر دیتے ہیں گھر میں اس کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے مگر اس کے اندر وہ جو شیطانی تھی غیر محرم کی طرف شہوت سے دیکھنا وہ اس کو چین نہیں لینے دیتی چنانچہ ایسے لوگ شادی کے بعد بھی انوالو رہتے ہیں ویوی گھر میں انتظار میں ہوتی ہے یہ باہر دوسری لڑکیوں کی تلاش ہوتے ہیں حتی کہ ایک کیس ہوتا ہے پھر دوسرا کیس ہوتا ہے ما باب تنگ آ جاتے ہیں بیوی تنگ آ جاتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ پچپن میں پہنچ جاتے ہیں مگر ان کی یہ گندی عادت ان کے دل سے نہیں نکلتی طرف بھیجنے کی بجائے ان کو کھینچ کر شیطان کے راستے پہ چڑھا دیا ہوتا ہے اب اس ونڈو میں جو ڈیٹا اندر چلا گیا وہ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتا تو یہ اتنا نازک موڑ ہے جس کی اہمیت کو ماں باپ سمجھتے ہی نہیں بیٹی ہے نیکی ماں کہتی ہے یہ کپڑا پہنو کتنا اچھا لگتا ہے تو وہ اس کو موڈرن کپڑے پہناتی ہے جب بچی کو ایک مرتبہ ماں نے اس ونڈو کے ٹائم میں ٹی وی بتا دیا فیشن سکھا دیا اور ایسی باتیں تم بڑی کیوٹ لگتی ہو بڑی پیاری لگتی افیر کرے گی پتہ چل گیا پھر دوسرے سے کر لے گی پھر چھپ کے تیسرے سے کر لے گی حتی کہ ماں باپ شادی کر دیں گے وہ شادی کے بعد بھی افیر کرتی رہے گی ہمارے تو تجربے میں یہ بات آئی کہ دو چار بچوں کی مائیں بھی بن جاتی ہیں ساتھ افیر بھی چل رہا ہوتا ہے حتی کہ بچوں کی شادیاں بھی ہو جاتی ہیں ماں کے پھر بھی افیر چل رہے ہوتے ہیں یہ سارا راستہ جو تیہ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے کہ اللہ نے جو فطرتن اس کے دماغ میں ایک ونڈو بنائی تھی حق اور باطل کی نیکی اور بدی پہ آنے کی اس وقت ماں بات نے اس کو نیکی پر لانے کی بجائے ماں بات نے اس کو بدی پر لائی تھا اس کو انہوں نے سمجھا تھا ہماری بیٹی انگریزی پڑھے گی کالج میں پڑھے گی موڈل بنے گی اچھ جب اس راستے پہ چڑھا دیا اب ساری عمر رونا نہیں تو پھر اور کیا کرنا تو یہ عمر کی جو ونڈو ہے یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو لوگ اپنے بچے کو جماعت میں بھیج دیتے ہیں مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کسی شیخ سے بیعت کروا دیتے ہیں یہ بچے محفوظ ہو جاتے ہیں ان کا مستقبل ان کی آخرت محفوظ ہو جاتی ہے اس لیے کہ یہ بچہ ایک ایسے محول میں پروش پاتا ہے جہاں ہر کرب اس کو شیطان کے نمائندے اپنی طرف بہکاتے ہیں یہ اپنے ضمیر میں اپنے آپ کو مجرم سمہتا ہے یہ گناہ سے بچنا چاہتا ہے خطا کر بھی لیتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے چنانچہ ماباب کی دعائیں شیخ کی دعائیں اس گناہ کی دلدل سے اس کو نکال لیتی ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہمارے گرد تہرا دیا کرتی ہیں تو یہ جو زندگی کے گیارہ سے تیرہ سال کا وقت ہے یہ لعو ونڈو کھلنے کا وقت ہے لعو کا مطلب ہمیشہ غیر عورت کی محبت نہیں لغ سے مراد اللہ کی محبت ہے تو چونکہ پتہ نہیں ہوتا اس لیے شیطان اس کا رخ اللہ کی وجہ مخلوق پر لگا دیتا ہے پھر جب عمر بیس سال ہو جاتی ہے تو بیس سال کی عمر میں اس نوجوان کے اندر ٹیسٹس کی رون اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس میں ایک مردانہ پن آجاتا ہے چنانچہ اس میں مقابلہ واضح کی عادت آتی ہے یہ جیت کو پسند کرتا ہے کوئی کمپیٹیشن ہو جیتنے کی کوشش کرے گا کوئی اگزام ہو فستانے کی کوشش کرے گا تو اس میں دو چیزیں آجاتی ہیں جدت پسندی اور جیت پسندی جدت پسندی کہتے ہیں کریئیٹیو مائنڈ چنانچہ یہ بچہ اس عمر سے سائنستان بن جاتا ہے یہ بچہ اس عمر سے نئے نئے آئیڈیاز کی ریسرچ کرنے کا عادی بن سکتا ہے اور دوسرا ہے جیت پسندی کہ کسی بھی کمپیٹیشن میں ہو تو یہ فست آنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن بیس سال کی عمر میں بچے کو تعریف سننے کا شوق ہو جاتا ہے کہ میری ایچیومنٹس پہ مجھے اپریشییٹ کیا جائے اب اگر ماں باپ اپریشییٹ نہیں کریں گے ڈانٹیں گے باتیں سنائیں گے تو پھر کسی نہ کسی لڑکی کی طرف چلا جاتا ہے اور وہ لڑکی اس کو کہتی ہے جانوں تم تو بڑے خوبصورت ہو آنکھیں بڑی پیاری ہیں تو بچہ انوال ہو جاتا ہے تو اس عیج کے اندر بچے کو تعریف سننے کا خبت ہوتا ہے اور جو بری لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تعریف کے ذریعے ہی ان کو اپنے اور قریب کر لیتی ہیں پھر جب یہ بچہ بیس سے اوپر جاتا ہے تو اس کے اندر احساس برتری تو ہوتا ہی ہے اپنے آپ کو یہ دومینیٹن کنڈیشن میں لاتا ہے پھر شادی اس کی ضرورت بن جاتی ہے جس طرح انسان تھک جاتا ہے سونا ضرورت ہے بھوکا ہوتا ہے روٹی کھانا ضرورت ہے پیاسا ہوتا ہے پانی پینا ضرورت ہے اسی طرح یہ بلوغت کی ایسی عمر ہے بیس سے اوپر کہ شادی نکاح اس کی ضرورت بن جاتی ہے جو اچھے ماں باپ ہیں وہ پھر اس عمر میں بچے کو مناسب شتہ ڈھونڈ کے شادی کر دیتے ہیں تعلیم بھی چلتی رہتی ہے باقی کام بھی چلتے رہتے ہیں روکتا تو کوئی نہیں کہ تم پڑھو نہیں مگر شادی ہوگی تو اس کے بعد بھی بچہ پڑھ سکتا ہے مگر عزت محفوظ رہے گی فتنوں میں گرنے سے محفوظ رہے گا یہ بچہ نیک چھویس ستائی سال تک اس کو کمارا رہنا پڑتا ہے جو بچہ چودہ سال کی عمر میں جوان ہوا کیا چھویس سال کی عمر تک وہ پاک دامن رہے گا جب کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کو بھی دیکھتا ہے پھر کئی مرتبہ تو ماں باپ بیرون ملک بھی بھیجتے ہیں تو بیرون ملک بھیجنے سے اس کے لیے گناہ کرنا اور بھی آسان ہو جاتا ہے آج کل تو ایک نئی مسئبت ہے کہ جوان نوجوان بیٹیوں کو یونیورسٹی پڑھنے دوسرے ملک اکیلے بھیجتے ہیں اب کارنامے نہیں کرے گی تو پھر کیا کرے گی یہ الگ بات ہے کہ وہ رو کے حال برا ہو کہ ہم نے پیسے خرچ کر کے اپنی بیوی کو کس گن میں ڈال دیا اللہ ستار ہے وہ ستاری کر لیتا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ سلام نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ بچہ سات سال تک تمہارا ماہ تحت ہے سات پندرہ سال کا ہو جائے مناسب رشتہ آئے اس کی شادی کر دو ایک حدیث میں نبی علیہ سلام نے زندگی کے تمام مراحل کو سمرائز کر دیا جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میں آدھا گھنٹہ پڑھ کے سوچتا رہا کہ واقعی انسانیت کو سمجھا ہے تو اللہ کے حبیب نے سمجھا انہوں نے ایسی باتیں بتا دی ہیں دنیا ملین ڈالر خرچ کرتی ہے ہزاروں لوگ اپنی اکل ڈوڑاتے ہیں مہنتیں کرتے ہیں نتیجے اسی پہ پہنچ تے ہیں جو محبوب خدا نے ہمیں پہلے سے بتا دیا ہے پھر چالیس سال کی عمر میں جا کر نوجوان میں یہ ٹیسٹی سٹی رون کا جو ہائیسٹ پیک لیول تھا یہ تھوڑا گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ سوچ میں پختگی کا زمانہ ہے پھر انسان شہوت کے اوپر دھیان دینے کی بجائے مقصر زندگی پہ دھیان دیتا ہے یہی وہ عمر ہے جس میں نبی اسلام نے اظہار نبوت فرمایا تھا اور حدیث پاک میں ہے کہ جو بندہ چالیس سال تک فسک خجور کے کام کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کے چہرے پر آ کر ہاتھ پھیرتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ اب تم میرے پک مرید ہو اللہ اکبر آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سوچ پختہ ہو جاتی ہے نبی اسلام نے چودہ سو سال پہلے بتا دیا کہ اس عمر تک جس کی سوچ میں نیکی نہ آئی پھر اس کے بعد نیک بننا اس کے چانسز کم ہو جاتے ہیں تو یہ ہے نوجوان کی نوجوانی کی مختلف مراحل اس میں چند باتیں اور بھی ذہن میں رکھ لی جی کہ جب بچہ بالے ہوتا ہے تو جسم کے مختلف حصوں پہ اس کے بال اگ جاتے ہیں مثلا چہرے پہ داڑھی کے بال اگ آتے ہیں اسی طرح بغل کے اندر بال بازوں پہ بال ران پہ بال اور زیر ناف بال یہ بالوں کا اگنا بلووت کا حصہ ہے آزا مضبوط ہو جاتے ہیں بچے کا وزن بڑھتا ہے یعنی اس ایج میں بلووت کی ایج میں بچہ ویٹ گین کرتا ہے پھر اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے یہ مہک ہر بندے کے جسم سے آتی ہے اس کا تعلق بندے کے جسم کے ساتھ ہے یہ جوانی کی ایک یعنی ایک چیز ہے آواز میں بھاری پنہ آجاتا ہے اور چہرے پر پن پر یہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں دانیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں بندے کے ذہن میں محبت کے خیالات کی بھرمار ہوتی ہے اگر اس ونڈو کو اللہ کی طرف پھیر دیا جائے تو وہ اللہ کا عاشق بن جاتا ہے اور اگر اس کو دنیا کی طرف پھیر دیا جائے تو بچہ اس عمر میں لڑکیوں کا عاشق بن جاتا ہے اپوزٹ سیکس کی طرف اس کی دلچسپی بڑھ جاتی ہے یہ بچے کے اندر جسمانی علامات تھیں فیزیکل اب اس میں ایموشنل بھی علامات ہوتی ہیں جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں غصہ بڑھ جاتا ہے کچھ وقت کے لیے کبھی وہ موڈ شنز اس کو پیش آتے ہیں اور وہ بچہ لیس ٹاکیٹیو ہو جاتا ہے ماں باپ سے وہ چاہتا ہے کہ اس کو کوئی رہبر ملے جس کے سامنے وہ سینہ کھولے پھر وہ اپولیٹ سیکس میں انٹریسٹڈ ہوتا ہے تو لڑکیوں کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے یہ لڑکے کی بلوغت کے مختلف آثار ہیں لڑکیوں میں بلوغت کی عمر کے آثار دس سے گیارہ سال سے شروع ہوتے ہیں لیکن پندرہ سے سولہ سال کی عمر میں جا کر مکمل ہوتے ہیں مکمل ہونے کی دلیل یہ کہ ان کو مہانہ ایام شروع ہو جاتے ہیں اور خون جاری ہونے کی شکل میں وہ بچی بالغہ ہو جاتی ہے یہ خون جاری ہونے کا سلسلہ ہر عورت کا مختلف ہے پانچ دن سے لے دس دن تک کی یہ ڈیوریشن ہے اس پر لڑکی پر وصل فرض ہو جاتا ہے نماز تلاوت اس پر فرض ہو جاتی ہے مگر ان دنوں میں وہ نماز تلاوت نہیں کر سکتی اس کو شریعت نے منع فرما دیا ہے بچی کے لیے یہ جو جوانی کی عمر کے آثار ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہیں سینے پر بریست کا سائز بڑھ جاتا ہے جسم کے مختلف حصوں پر بال آجاتے ہیں جیسے بغل میں آنا یا زیر ناف بال آجانا پھر بچی کا جسم وہ کرویر بن جاتا ہے اس کی حفظ چوڑی ہو جاتی ہیں جسم میں کروس آجاتا ہے طبیعت کے اندر موڈی نیس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں پھر پمپل وغیرہ چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں لڑکی کی قوت ارادی متأثر ہوتی ہے اس کے اوبییکٹیو بدل جاتے ہیں جوانی کے آتے ہی چنانچہ ایک بچی فورت گریڈ میں تھی یعنی نو سال میں تو اس سے کلاس میں پوچھا گیا کہ تم کیا بننا چاہتی ہو تو اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بکم اے ڈاکٹر وہی بچی جب سیونت گریڈ میں پہنچی یعنی بارہ سال کی عمر تو اس سے پوچھا گیا کیا بننا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وانا بکم اے پی دوکٹر کی بجائے پی اے پی 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 دوکٹر دوکٹر میں پی پی تھی کہ تم کیا بننا چاہتی ہو اس نے جواب میں لکھا کہ وانا بکم سائز ٹو اس کا مطلب یہ کہ جوانی کے ہوتے ہی بچی کی سوہجی بدل جاتی ہے اب اس نے زندگی میں اور کچھ نہیں بننا اس نے محبوبہ بننا ہے یہ فطرت ہے اس کی ایموشنل نشانیاں یہ ہوتی ہیں کہ بچی میں بھی غصہ بڑھ جاتا ہے مگر بچی میں سیڈنیس بھی بڑھ جاتی ہے بچی کے اندر مود سوئنگ کی عادت آ جاتی ہے اس کو یہ جو انکریز ریسپونس بیلیٹی ہے اس کے اوپر بہت کنسرن ہوتا ہے کہ پہلے میں بچی تھی اور اب جو ہے میرے اوپر ذمہ داریاں آ گئیں تاہم یہ تو نیک بچی ہے جو ذمہ داری محسوس کرتی ہے جو کفر کے محول میں پروش پانے والی بچیاں ہیں وہ پھر سولہ سال کی عمر میں سویٹ سکھٹین مناتی ہیں اور اس کے بعد ان کی زندگی آزادی کی زندگی ہو جاتی ہے جوانی کا سلسلہ دماغ کے ہارمون کی وجہ سے ہے کئی مرتبہ یہ جوانی وقت سے پہلے بھی آ جاتی ہے چنانچہ امریکہ میں ففتین پرسنٹ لڑکیاں سات سال کی عمر میں بالغہ ہو جاتی ہیں یعنی ففتین پرسنٹ لڑکیاں سیون یئر کی ایج میں بالغہ ہو جاتی ہے اس کی وجہات ہوتی ہیں روغنی غزائیں کھانا بھی وجہ ہے ورزش نہ کرنا بھی وجہ ہے وراست انہیرٹنس یعنی ماباب کی طرف سے جنیٹیکل بھی بعض بچیاں پھر جو کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں پیسٹسائی کیمیکل یا دوسرے یہ بھی جلدی بچے کو بالغ کر دیتے ہیں خوشبوئوں میں ایسے کیمیکل استعمال ہوتے ہیں کہ جو خوشبوئیں بچوں کو شہوانی خیالات سکھاتی ہیں اور ان شہوانی خیالات کی وجہ سے جلدی بالغ ہو جاتی ہیں پھر میڈیا میں اگر وہ بچیاں فلمیں دیکھتی ہیں ڈرامیں دیکھتی ہیں اور اپنے ذہن میں جوانی کے کاموں کا تصور رکھتی ہیں تو اس سے بھی بچیاں جلدی جوان ہو جاتی ہیں بلوغ میں جو جلدی ہوتی ہے اس کے بھی ایفیکٹ ہوتے ہیں چنانچہ بچوں کے اندر ایٹنگ ڈس آرڈر آ جاتا ہے احساس کمتھری بیہیوئرل ٹرابلم آ جاتے ہیں اور کئی بچیوں میں تو بریسٹ کینسر وغیرہ کی بنیاد پڑ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسٹروجین سے ان کا جلدی واختہ پڑ جاتا ہے تو بچے اور بچی کی بلوغ کا یہ معاملہ ہر نوجوان کو پیش آتا ہے چند باتیں جو جدید ریسرچ نے بتائیں وہ بھی سن دی دی کہ اس عمر میں اس کو کہتے ہیں ایڈول سینس عمر جس کو تین ایج کہتے ہیں یعنی تھرٹین سے لے کے نائن تین تک یہ جو بارہ سے لے کے بیس تک کی عمر ہے اس میں ماباپ کو چند کام کرنے چاہیے پہلی بات جوانوں سے کیسے دی کرتے ہیں تاکہ جوانوں سے وہ دی کر سکیں بیبی کو دی کرنا الگ ٹاپک ہے ایڈول سینس کی عمر والوں کو دی کرنا ایک الگ ٹاپک ہے یہ کیپٹر ہی الگ ہے تو ماں باپ کو اس پر کتاب میں پڑھنی چاہیے پھر یہ کہ talk to your child اس عمر میں آنے سے پہلے ایک دو سال پہلے بچے کو جوانی کے بارے میں تفصیل بتا دینی چاہیے بیٹی ہے تو ماں تفصیل بتا دے بیٹا ہے تو باپ تفصیل بتا دے کئی ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے سامنے کوئی باتی نہیں کرتے تو بچے کنفیوز دوتے ہیں پھر وہ باہر شیئر کر کے ان سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور یہ بچے کی شخصیت کو خراب کرنے والی بات ہوتی ہے پھر اس عمر میں ماں باپ کو بچوں کے ساتھ دھمکی آور لہجہ اختیار نہیں کرنا چاہیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ خود سوچیں اپنے آپ کو کہ جب میں اس عمر میں تھی میرا کیا رسپونس تھا اس سے پھر تحمل مزاجی سے انسان ان کے کام کو پرداش کر لیتا ہے بڑے بڑے کام ہیں ان سے روکیں ڈرگز ہیں الکوہل ہے اور اس قسم کے بدکاری کے اور کام ہیں چھوٹی موٹی چیزیں کہ وہ کھیل میں یہ پسند کر رہی ہے فلا میں یہ پسند کر رہی ہے تو کچھ چیزوں کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے ایک ہے کہ اس عمر میں بچے یا بچی کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں برین آف اینگری تین کہ ایک ناراض تین کا دماغ اللہ اکبر اس عمر میں بچہ اگرچہ ایڈلٹ ہوتا ہے مگر ایمیچور ہوتا ہے وہ ایمیچور نہیں ہوتا تو باڈی ایڈلٹ ہو گئی دماغ ایمیچور ہے اس بچے کو بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے اب وہ جو اینگری تین ہے کچھ کام کرنے چاہیے کچھ کام نہیں ان پر یل نہ کریں ان کو کرس نہ کریں ان کو نام نہ دیں ان کو تھیٹن نہ کریں اور ان کو فیزیکلی ابیوز نہ کریں اور ان کے ساتھ ویٹل کی کنڈیشن پیدا نہ کریں یہ چند چیزیں ہیں جو ماں باپ کو آوائیڈ کرنی چاہیے what to do کرنا کیا چاہیے ایک تو یہ کہ اپنے یعنی گفتگو کا انداز وہ اور زیادہ محبت والا بنا دینا چاہیے ہم دردانہ ہونا چاہیے پھر کام ڈاؤن اپنے آپ کو بھی کرنا چاہیے اپنے غصے پہ بھی قابو پانا چاہیے بچہ تو غلطی کر لیا اب وہ جو do کر چکا وہ undo تو نہیں کام کو بگاڑے گا تو ماں باپ اپنے غصے پھر قابو پائیں اور بچے کو جب وہ اچھے مود میں ہو اس کے برے کنسیکونس سمجھائیں اچھے انداز سے تاکہ وہ بچہ جو ہے وہ نیکی کی طرف آئے پھر اس بچے سے اس کے پرابلم کے بارے میں اکثر بات کریں ماں بیٹی سے زیادہ بات چیز کرے ٹائم بڑھا دے باپ بیٹے سے بات چیز کا ٹائم بڑھا دے تب بچہ جو انگری ٹین ہے وہ سٹیبل ہو جاتا ہے ایک بات یہ ہے کہ جب بچہ اس مر میں آنے لگے اس سے پہلے سیٹ ایکسپیکٹیشنز بچے کو بتا دو کہ تمہارا گول آل لائف یہ ہے بچی کو پتا ہو کہ مجھے میک بننا ہے عالمہ بننا ہے بچپن سے پتا ہو بچے کو پتا ہو کہ مجھے سکول میں پڑھنا ہے تو انجینئر ڈاکٹر بننا ہے تاہم اس عمر میں داخل ہونے سے پہلے ماں باپ ایکسپیکٹیشنز بتا دیں تاکہ بچے اپنے گول آف لائف کو اچھی طرح سمجھ سکیں پھر اس عمر میں بچے کے کچھ وارنن سائنز ہوتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ بگڑ رہا ہے پہلا سائن worry when two comes in تی او او two کیا مطلب two موڈی two سٹب ور too much behavioral problem too much absence in school تو یہ جو true ہے نا یہ بتاتا ہے کہ بچہ is doing something wrong پھر بچے کے اندر یا تو weight یکدم gain کرتا ہے یا lose کرتا ہے یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اس کی حرکتیں کس طرح کی ہیں پھر بچے کو sleep problem ہوتی ہے رات کو سو نہیں سکتا جو جوان بچہ adolescence کی عمر میں رات کو نہ سو سکے تو یہ indication ہے کہ اس بچے کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے پھر rapid changes in personality بچے کی personality میں جلدی تبدیلیاں آ جاتی ہیں پھر sudden changes in friend یہ جو دوست میں جلدی جلدی تبدیلیاں ہیں آج یہ دوست تھا کل وہ دوست ہے پھر سو تیسرا دوست ہے تو یہ چیز بتاتی ہے کہ something is seriously wrong somewhere skipping school continually یہ بنچہ اپنے سکول میں کئی موقعوں پہ غیر حاضر رہتا ہے پھر اس کے grade کم ہو جاتے ہیں اور میں لطیفوں میں خود کشی کا تذکرہ کرے گا اس کا مطلب کہ یہ ضمیر کا قیدی ہے یہ ایسے کام کرتا ہے جس پر اس ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے اس لیے یہ ماں باپ کے سامنے کبھی کبھی اندر کی چھکی ہوئی کیفیت کا اظہار کر دیتا ہے بچے میں اس بیماریاں آ جاتی ہیں ماں کو ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے عام طور پر جو جنسی گندی حرکتیں ہیں وہ بیڈ ایند بیٹ ان دو جگہوں پر زیادہ ہوتی ہیں تو بچہ جب نہانے جائے ٹائم لیمٹ کریں تم نے پانچ منٹ کے اندر باہر نکلنا ہے اگر بچہ اندر آدھا گھنٹہ باتھروم میں بیٹھ رہے گا تو یقینا وہ جنسی غلط حرکتوں میں مبتلا ہوگا اسی طرح اگر لیٹے رہنے کی عادت ہے بیڈ کے اوپر لڑکی ہے بیڈ سے نہیں اٹھتی لڑکا ہے بیڈ سے نہیں اٹھتا تو یہ بھی علامت ہے تو بیڈ انبیت یہ دونوں چیزوں پر ماں باپ کو اس طرح ایگل آئی رکھنی چاہیے کہ پتہ ہو کہ بچہ اٹھا ہے فوراں بستر سے باہر آ گیا ہے بچوں کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تمہاری آنکھ کھلتی ہے تو آنکھ کھلنے کے بعد تم بستر پر لیٹے نہیں رہ سکتے تم سونے کے لیے اس وقت جاؤ بیڈ پر جب تمہاری آنکھ میں اتنی نید ہو کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ تم نے سر پہرے رکھا تھا یا تمہیں نید پہلے آئی تھی جوان بچے کا بستر پر ویسے ہی لیٹے رہنا اس کو جنسی بیماریوں میں بچے کیا پڑتے ہیں اور سکرین پہ کیا دیکھتے ہیں اس پر نظر رکھیں جب ایڈولسنس کی عمر گزر جاتی ہے تو پھر اس کے بعد بچے کے اندر احساس ذمہ داری زیادہ آجاتا ہے اب اگلا ٹاپک کہ بچہ جوان ہو گیا اس میں اس کو پاک دامنی کیسے سکھائی جائے تاکہ اس کی جوانی بیداغ رہے کوئی نہ کوئی اس کا استاد ایسے ہو جو اس بچے کو سورہ یوسف پڑھ کے اس کا ترجمہ اس کے نقاط اس کے معارف وہ سکھائے اور بتائے کہ جو پاک دامن ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی محبت ہوتی ہے یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دی گئی تھی مگر یوسف علیہ السلام نے اللہ کا خوف دل میں بٹھایا اور اس گناہ سے بچ گئے نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا میں بھی عزتیں دی اور ان کو کامیاب فرما دیا لہذا دنیا میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے پرہیزگار پر اور آخرت میں اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جس نوجوان بچے کو کوئی عورت اپنی طرف بلائے خوبصورت بھی ہو اچھی فیملی کی ہو اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گے تو پاک دامنی کی زندگی گزارنے والا نوجوان دنیا میں اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے آخرت میں اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا ایسا نوجوان دنیا میں عزتوں کے تخت پر بٹھایا جاتا ہے اور آخرت میں اللہ اسے نور کے ممبر پر ہوتی ہے جوانی کا یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں انسان نیکی کی لائن پر ہو تو وہ بہت کچھ دنیا میں کر سکتا ہے آپ ذرا واقعات پر غور کریں جو کچھ دنیا میں ہوا اس کے پیچھے آپ کو جوان نظر آئیں گے ابراہیم علیہ سلام نے جبتوں کو توڑا تھا قرآن کہتا ہے کہ وہ اس وقت جوان تھے اِنَّا سمینا فتی یَذْكُرُهُمْ یُقَالُ لَهُ عِبْرَاہِمْ صحاب کحف کے بارے میں دیکھئے وہ اللہ کے مقبول بندے تھے ان کے بارے میں فرمایا اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُو بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وہ بھی نوجوان تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ کی زندگی پر نظر ڈالیے جب آپ نے نبوت کا اظہار فرمایا آپ کی عمر مبارک چالی سال تھی عبو صدیق لانو کی ممر اٹھتی سال تھی قمر لانو کی ممر اور کچھ کم تھی علی رضی لانو تو ویسے ہی اس وقت جو ہے وہ بہت ینگ تھے تو سب صحابہ ابتدا میں ینگ لوگ تھے جن سے اللہ نے دنیا میں ہدایت کا انقلاب برپا کر دیا اور اگر بعد میں دیکھنا ہے تو وہ لوگ جو ینگ تھے اور نیکی کے لائن پر آگئے وہی دنیا میں ایکسل کر گئے عبداللہ ابن ابات لانو عبداللہ ابن مسوج لانو عبداللہ ابن عمر لانو یہ تینوں نوجوان بچے تھے جو نبی علی 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 ایک امام الفقہ بنے ایک امام المحدثین بنے اور ایک ان میں سے امام المفسرین بنے یہی جوانی کی عمر ہوتی ہے نیکی پہ انسان آجائے تو وہ نیکی کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے اور بعد کی تاریخ دیکھ لی دیئے دنیا میں جتنے بڑے بڑے نمائی قسم کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام کی خدمت کی یہ سب نوجوان تھے عمر بن عبدالعزیز جوانی کی عمر میں بدلے محمد بن قاسم کی زندگی ہی تھا کہ ایک کافر بادشاہ نے ایک مسلمان عورت کو پکڑ لیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ کون ہے جو میری عزت کو بچائے محمد بن قاسم سترہ سال کا ہے اس کو کہا گیا حجاج نے کہا کہ تم جاؤ اور اس عورت کو آزاد کرواؤ محمد بن قاسم نے اپنی فوج خود تیار کی اور چلا کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اتنا غلبہ تھا اس بات کا کہ بیٹھے بیٹھے چونک پڑتا تھا اور کہتا تھا اے میری بہن میں حاضر ہوں یہ بھی نوجوان ہیں سترہ سال کی عمر ہے مگر ایک مسلمان خاتون کی عزت بچانے کے لیے یہ اللہ کے نام پر چل پڑا اور سلطان محمد بن فاتح کی زندگی کو دیکھ لی جئے نبی رسام نے فرمایا تھا جو قسطنیہ کو فتح کرے گا نعم الامیر کتنا اچھا وہ امیر ہوگا اور نعم الجیش کتنا اچھا وہ لشپر ہوگا اللہ نے یہ سعادت کسی بڑھے کو نہ دی ایک نوجوان تھا جس امام شافی رحمت اللہ جب امام شافی بنے عمر ان کی تیرہ چودہ سال کے قریب تھی جس وقت وہ مسلم درس پر بیٹھ درس دیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل کی زندگی پڑھ دیکھ لی جئے کہ بالکل ابتدائے جوانی میں وہ امام احمد بن حنبل بن گئے تھے یہ جوانی ہی ہے جس میں انسان اپنے آپ کو اللہ کا مقرب بناتا ہے اور دین کی خدمت کرنے والے لوگوں کی صف میں شامل ہو جاتا ہے کل کے بیان میں حضرت فرما رہے تھے کہ علماء دیوبند کی تاریخ کو دیکھ لی جئے حضرت مولان قاسم نو رحمت اللہ کے قریب تھی میاں جی عابد ان کی عمر اس سے بھی کچھ کم تھی تو یہ نوجوان لوگ ہی تھے جنہوں نے دین کی محبت میں دین کی ہمدردی میں اخلاص میں ایک قدم بڑھایا اللہ نے وہ قبولیت بخشی کہ آج وہ ادارہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو پھیلانے کا مرکز بن چکا ہے تو جوانی ہی کی عمر ہوتی ہے جس میں انسان اللہ کے دین کا بھی خادم بنتا ہے اور اس عمر میں اللہ کی محبت اگر اس کے دل میں آ جائے تو پھر وہ اپنا جان مال سب دین پر لگانے کے لئے تیار ہو جاتا ہے علامہ اقبال نے جنگ عرب کے جوانان تیغ بند تھی منتظر حنا کی عروس زمین شام ایک نوجوان صورت سیمہ مزدرب آ کر ہوا امیر اساکر سے ہم کلام اے وہ عبیدہ رخصت پہکار دے مجھے لبرید ہو گیا ہے میرے صبر و سکون کا جام بیتاب ہو رہا ہوں پھر آ کے رسول میں یہ نوجوان ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ سلم کی محبت میں اس قدر درد محسوس کر رہا ہے بیتاب ہو رہا ہوں پھر آ کے رسول میں اقدم کی زندگی بھی محبت میں حرام جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہو کوئی پیام یہ زوق شوق دیکھ کر پرنب ہوئی وہ آنکھ جس کی نگاہ تھی صفت تیغ بین عام بولا امیر فوج وہ نوجوان ہے تو پیروں پہ تیر عشق کا واجب ہے احترام پوری کرے خدا محمد تیری مراد کتنا بلند تیری محبت کا ہے مقام پہنچے جو بارگاہ رسول امیم تُو کرنا یہ ارض میری طرف سے پسل سلام ہم پر کرم کیا ہے خدا غیور نے پورے لوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے ایک نوجوان تھے جو اپنی زندگی دین کی خاطر اس طرح کو بان کرتے تھے یہ وہ تھے جن کو شروع سے اچھی گائیڈنس ملی ماں باپ بھی نیک ملے ساتذہ بھی ملے اور انہوں نے جو محبت کی وینڈو کھلتی تھی اس میں اللہ کو محبوب حقیقی بنا دیا ان کی صلاحیتیں دین کے اوپر لگ گئیں ایک آج کا زمانہ ہے کہ جب وہ محبت کی وینڈو کھلتی ہے تو ماں باپ اس کو دین سے ایک طرف کر اور اس کو دنیا کی طرف لگا دیتے ہیں چنانچہ بچہ شیطان کا نمائندہ بن کر پوری زندگی گزارتا پھرتا ہے یہ نوجوان بچوں کے بارے میں بات تھی اب ذرا اگلی بات سن لی جیئے جو اس سے بھی زیادہ نازک ہے کہ بچی پر جب بلو وقت آتا ہے تو بچی کو بیداغ جوانی گزارنے کے لیے ماں باپ کو کیا جتن کاٹنے پڑتے ہیں سب سے پہلی ذہن میں رکھئے گا بچی کے بارے میں کہ جب بچی ماں باپ کے ساتھ ہو زیادہ محفوظ ہوتی ہے بنسبت اکیلے پن کے اکیلے میں وہ ٹریپ ہو سکتی ہے ماں باپ کے ساتھ ہوگی تو وہ محفوظ ہوگی لہٰذا ماں کوشش کرے کہ فرشتے کی طرح اپنی بیٹی کے ہر وقت ساتھ رہے تاکہ بیٹی محفوظ رہے دوسری بات بچی پردے میں ہوگی تو زیادہ محفوظ رہے گی پردے کے بغیر ہوگی تو پھر غیر محفوظ ہوگی تو بچی اپنے وقت پردہ بھی کر لے تیسری بات کہ بچی گھر میں ہوگی تو زیادہ محفوظ ہوگی گھر سے باہر نکلے گی تو غیر محفوظ ہوگی ان تین باتوں کا خیال رکھنا یہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے چند اور باتیں جو تجربے کی وجہ سے لکھی جاتی ہیں مگر ممکن ہے کہ بعض ماں کو تجربہ اس سے بھی زیادہ ہو اور ان کے ذہن میں اور بھی نکات آئیں تو جو اچھے نکات ہوں ان کو خود ہی اپنا لی جئے مثال کے طور پر بچی کو کہا جائے کہ میرر کے سامنے زیادہ وقت نہیں کھڑی ہے تو یہ اس کی ذہنی کیفیت کا اظہار ہے اسی طرح بچی کو بتائیں کہ ٹی وی اور انٹرنیٹ اور فیس بک اور چیٹ روم اس سے وہ ایک طرف رہے اس کو کہتے ہیں آن لائن سیفٹی آن لائن سیفٹی بچی کو سکھانی چاہیے آج کل تو بعض مرد لڑکی بن کر چیٹنگ شروع کرتے ہیں اور جب دوسری لڑکی کے سارے انفرمیشن اگلوا لیتے ہیں تب اس کو بلیک میل کرتے ہیں کہ میں مرد ہوں تم ملو گی تو تب ورنہ تم نے یہ فوٹو بھیجا تھا میں اس کو یوٹیوب کے دے دوں گا اور کتنی بچیاں ہیں جو اس کی وجہ سے غیر مردوں کی وکٹم بن جاتی ہیں بچیوں کو یہ بات سکھانی چاہیے کہ آپ ایمیل بھیج رہی ہیں دوسرے بندے کو آپ کا اڈریس معلوم ہو گیا آپ فوٹو بھیج رہی ہیں ایسے پروگرام ہیں کمپیوٹر کے کہ جہاں سے فوٹو آیا وہ اڈریس مل جاتا ہے اور یہ اڈریس کس تھی اس نے اپنے گھر کا اڈریس بھی اس بندے کو بتا دیا جان بھی خطرے میں عزت آبرو بھی خطرے میں تو آن لائن سیفٹی کے بارے میں آج ماں اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں بتاتی بچی غلطی کر لیتی ہے اور پھر اس کے نتائج ماں باپ کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں مخلوط محفلوں میں بچی کو لے جائیں تو اس کا بہت زیادہ خطرہ ہے شروع سے کوشش کریں کہ بچی پردے میں ہو اور غیر لڑکوں اور مردوں سے اس کا انٹریکشن نہ ہو اگر مخلوط محفلوں میں جائے گی تو یہ بچی نہیں بچ پائے گی لڑکا لڑکی اس طرح ایک دوسرے سے کنٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ میانے عاشق و معشوق رمزیز کرامن کاتبی گا ہم خبر نہیں ایک دوسرے کو میسج پاس کر جاتے ہیں فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چلتا ماں باک کو تو کیا پتہ چلنا ہوتا ہے کماری لڑکی کمارے پند میں ڈرائیونگ نہ کرے تو وہ سب سے زیادہ بیسٹ ہے ضرورت ہے باپ لے کے جائے ضرورت ہے تو ماں لے کے جائے جو بھی انتظام کریں اکیلی بچی کی ڈرائیونگ سب سے زیادہ خطرے کی بات ہے پھر بچی کو یہ سمجھایا جائے کہ نو ٹرسٹ آن میلز یہ بچی کے ذہن میں پہلے سے ڈال دیں مرد فطر تن اپر کی نشت ہوتے ہیں جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ ضرور سیکشل ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں کوئی نہیں کرے گا تو وہ کوئی بنا ہوا بندہ ہوگا ادر وائز مور نین نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ جہاں ٹرسٹ ہی نہیں کرنا چاہیے چاہے وہ سگا بھائی کیوں نہ ہو ایک بچی کو یہ بات بھی سمجھائیں کہ اگر بچہ ہے اور کسی مرد کو پکڑانا ہے تو ڈائریکٹ ہاتھوں سے ہاتھ میں مت پکڑائے بچے کو لٹا دیا جائے دوسرے مرد نے اٹھانے تو وہ اٹھا بچے کا پکڑانا ہی مرد کے لیے سیکشل ایڈوانسمنٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے کبھی وہ بریس پہ ہاتھ لگا دیتا ہے کبھی ہاتھوں کو دبا دیتا ہے اپنا میسج وہ دے دیتا ہے بچی کو بتائیں کہ کمارے پن میں بال کھلے رکھنا ایک بری عادت ہے اس کو کور کریں کیا ضرورت ہے دکھانے کی کہ میرے بال لمبے ہیں میرے بال پرلی ہیں میرے بال بڑے شائننگ ہیں یہ چیز چھپنی چاہیے بیوٹی کی چیز کا چھپے رہنا کمارے پن میں وہ سب سے زیادہ بہت ہوتا ہے آپ سوچیں آپ کے پاس اگر کوئی پیسے ہیں تو آپ ہتھیلی پہ لے کے تو سب کو نہیں دکھاتی پڑتی پتہ ہے کہ لوگ جبٹ خوبصورتی اللہ نے خامد کے لئے بنائی ہے جب چھپائیں گی تو آپ کی عزت بچی رہے گی اسی طرح کمارے پن میں جو دینر ہے اس کی دعوت نامنظور لکھ لی گئے کہ کماری بچی کو کہیں بھی دینر پہ مت لے کے جائیں شیطان آئے گا میری سہلی کی برث ڈے ہے اس نے دینر کی دعوت کی ہے یہ جو دینر ہے یہ کلر بن جاتا ہے اس لیے کماری بچی کی دینر کی دعوت مستقل بند کرنی چاہیے ہاں اگر اس کو سہلیوں کے ساتھ کھانا کھانا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا اصول تو یہ کہ دعوت ہمیشہ اپنے گھر میں ماں اس کو کہے تم اپنی سہلیوں کو اپنے گھر میں بلاؤ میں کھانا بناتی ہوں تمہاری سہلیاں تمہارے ساتھ گھر میں آکے لنچ کریں یعنی کماری بچی کی دعوت فقط لنچ پہ ہونی چاہیے اور وہ بھی اپنے گھر میں ہونی چاہیے یہ سب سے زیادہ سیف ہوتا ہے ایک بات نو سلیپ آور ان ریلیٹیوز ہاؤس کماری بچی کو خالہ کے گھر ایک دن سونے کے لیے بھیج دینا اجازت دے دینا چچا کے گھر فلان کے گھر اس کو سٹاپ کر دینا چاہیے میکسیمم بچیاں سلیپ آور کے نام پر غیر لڑکوں کے ساتھ طرح تمہاری بچی کے لیے نو جم اگر اس میں ورزش کرنی ہے تو گھر میں کرے آپ اس کے لیے ٹریڈ مل گھر میں لاکر رکھیں دوڑنا ہے بھاگ نا ہے بیڈ منٹن کھیلنا ہے ٹریڈ مل یوز کرنی ہے رسہ کود لائے گھر میں کود و نو جم جو بچیاں جم میں جاتی ہیں وہ جم کے بعد پھر بہت کچھ آگے بھی کرتی ہیں جن کے قصے چھپے ہوئے نہیں ہیں اسی طرح شاپنگ وید موم اصول بنا لی جئے سہلی کے ساتھ شاپنگ پہ جا رہی ہوں ہرگز نہیں یہ شاپنگ مال ان کے لیے ایک دوسرے دل ہوتی ہے اکیلی گناہ نہیں کر سکتی اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے لہٰذا دو لڑکیاں مل کے مشرع کر پھر آگے قدم بڑھاتی ہیں ایک دوسری کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بائی فرن سے ملانے میں دوسری پہلی کو ہیلپ کرتی ہے اس کے بائی فرن سے ملانے میں تو اس لیے سہیلی کے ساتھ شاپنگ بلکل بند ہونی چاہیے اگر بچی نے کہنا ہی آئے کہ میں تو اپنی سہیلی کے ساتھ شاپنگ کرنا چاہتی ہوں تو مام کو ساتھ جانا چاہیے گو ذرا پانچ فٹ دس فٹ پیچھے رہے مگر ساتھ ساتھ رہے تاکہ بچیاں شاپنگ ہی کریں دل کے سودے نہ کرائیں بچیوں کو یہ بات شروع سے سمجھانی چاہیے کہ آنٹیز کی محفل میں مت بیٹھیں یہ بھی چیز بہت نقصاندے ہے آنٹیاں جب بیٹھتی ہیں ان کے مزاق بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں وہ انفرمیشن بھی اسی طرح کی شیئر کرتی ہیں جوان بچیاں ان کو سن کر ان میں سیکشوال اٹیچمنٹ بڑھتی چلی جاتی ہے لہٰذا جوان بچی آنٹیز کی محفل میں بیٹھ نہیں سکتی چائے لائے واپس چلی جائے پانی لائے واپس چلی جائے شی مست نوٹ بی الاؤو تو سٹ ان دی کمپنیز آف آنٹیز بچی کو جوان ہونے پر پاکٹ منی دینی تو چاہیے مگر پاکٹ منی اتنی ہو کہ ضرورت کے بقدر ہو اتنی نہ ہو کہ وہ اس سے گفت خرید کے اپنے فرنڈ کو دے رہی ہو اور اس پیسے کو وہ کسی غلط استعمال میں لا رہی ہو پھر گفت جو چاہیے کوئی لڑکی کسی سہیلی کو گفت دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ دینا چاہتی ہے تو مام کے ذریعے سے دے مام خود پہنچائے اس گفت کو پھر تو ہے ٹھیک ورنہ گفت کی اجازت نہیں دینی چاہیے بچی کو سینہ پرونہ سکھانا اور اس قسم کی چیزیں یہ تو پہلے بھی بتائی گئیں البتہ یہ ہے کہ اس کو سمجھانا چاہیے کہ لڑکی کی پاک دامنی کتنی ضروری ہے اور اس پر بچی کو کتنا عجر ملتا ہے کچھ سائنز ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچی کن ہواوں میں ہیں وہ بھی سن لی جیے جو بچی انوال ہوتی ہے وہ تنہائی پسند بن جاتی ہے جو بچی انوال ہوتی ہے وہ عام طور پر اپنے اچھے اچھے فوٹوز یا تو خون میں سیو کرتی ہے یا بنوا کے سیو کرتی ہے فوٹوز کی عادت کا ہونا یا پسندیدگی کا ہونا یہ خطرے کی نشانی ہے جو بچی انوال ہوتی ہے وہ راتوں کو جو یعنی جو نشانی ہے کہ اس کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے جس بچے کی فجر کی نماز قضا ہو سمجھ لیں پھر یہ بچی جو کہیں انوال ہو جاتی ہے یہ دیفنسیو اور سنسٹیو ہو جاتی ہے ماں کو کہتی ہے آپ کیوں مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا ضرورت پوچھنے کی یہ دیفنس کرنے لگ جاتی ہے اور ذرا سی بات پہ سنسٹیو ہو جاتی ہے موڈ بنا لیتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر ہے جس کو چھپانا چاہتی ہے لہذا ماں کے سامنے اپنے آپ کو اوپن اپ نہیں کر رہی اس کی ایک نشانی اور بھی ہے جو بچی انوال ہوتی ہے اس میں عبادت کی دل چسپی ختم ہو جاتی ہے نہ نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے نہ تلاوت کو بلکہ وہ اس کے لیے مسلح پہ آنا مسیبت ہو جا ہے اور ایک عزامت یہ کہ یہ بچی چاہتی ہے کہ تنہائی ہو اور میرے پاس انٹرنیٹ ہو تنہائی اور انٹرنیٹ یہ اس کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کا معاملہ ہے جس طرح ڈاکٹر سنٹم کے ذریعے سے بیماری کو پہچان لیتا ہے ماں بیٹی کی ان نشانیوں سے اس کی ذہنی کیفیت کو پہچان لیتی ہے بچی کو تعلیم دینی چاہیے کہ جو بچی دنیا میں پاک دامنی کی زندگی گزارتی ہے اس کو اللہ تعالی اس کی دعائیں اس طرح قبول کرتے ہیں جس طرح کہ اللہ رب العزت ولایت قبرہ کے مقام کے اولیاء کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں مرد کی قیامت کے دن جو بخشش ہوگی عبادت کی وجہ سے دین کی خدمت کی وجہ سے ہوگی اور عورت کی جو مغفرت ہوگی وہ قیامت کے دن اس کی پاک دامنی کی وجہ سے ہوگی اس لیے تو فرمایا کہ اگر کوئی نیک عورت جس نے پاک دامنی کی زندگی گزاری اس حال میں مری کے خام دوسر سے خوش ہے اس کے لیے جنت جشمن کے ساتھ ہوتا ہے تلوار کے ذریعے سے عورت کا جہاد گھر میں ہوتا ہے غیر محرم سے اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے چنانچہ نبی الاسلام نے مردوں سے جہاد کرنے پر بیٹ لی تھی نبی الاسلام نے عورتوں سے عزت و عصمت کی حفاظت کرنے پر بیٹ لی تھی مجاہد کا جہاد گھر سے باہر نکل کے ہوتا ہے عورت کا جہاد گھر میں رہ کر عزت کی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے مجاہد کا جہاد کافر دشمن کے ساتھ ہوتا ہے عورت کا جہاد غیر محرم مرد سے اپنی حفاظت کرنے سے ہوتا ہے دشمن مجاہد کے اوپر گولیاں برساتا ہے غیر محرم مرد عورت پر مست نگاہوں کے تیر چلاتا ہے دشمن مجاہد کے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے غیر محرم عورت کے جسم پر اختیار حاصل کرنا چاہتا ہے دشمن مجاہد کے ملک وسائل سے فائدہ لینا چاہتا ہے غیر محرم عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے مجاہد دشمن کو ملک سرحب سے دور رکھتا ہے عورت غیر محرم کو اپنے آپ سے دور رکھتی ہے مجاہد دشمن کو ملک کے اندر ایک انچ بھسنے کی اجازت نہیں دیتا عورت غیر محرم کو اپنے جسم کے ساتھ ایک انگلی ٹچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی مجاہد دشمن پر اعتماد نہیں کرتا عورت غیر محرم پر اعتماد نہیں کرتی مجاہد مورچے میں رہ کر دفاع کرتا ہے عورت گھر کی چار دیواری میں رہ کر عزت کا دفاع کرتی ہے مجاہد سمجھتا ہے دشمن نے دیکھ لیا تو جان کا خطرہ ہے عورت سمجھتی ہے غیر محرم نے دیکھ لیا تو عزت آبرو کا خطرہ ہے دشمن مجاہد کے ملک کو لوٹ لیتا ہے غیر محرم عورت کی عزت و آبرو کو لوٹ لیتا ہے مجاہد نے دشمن کو دور رکھ کر غازی کا درجہ پایا عورت نے غیر محرم کو دور رکھ کر اللہ کے ہاں مجاہد کا لقب پایا مجاہد دشمن سے چھپ کے کام کرتا ہے عورت غیر محرم سے چھپ کر اپنا کام کرتی ہے مجاہد دشمن کے وعد سے بچنے کے لیے زیرہ پہنتا ہے عورت غیر محرم کی نگاہوں سے بچنے کے لیے برکہ پہنتی ہے مجاہد کو دشمن کے سامنے استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے عورت کو غیر محرم کے مقابلے میں استقامت دکھانے پر کامیابی ملتی ہے دشمن مجاہد سے مذاکرات کو چال کے طور پر استعمال کرتا ہے غیر محرم عورت سے بات چیت کو چال اور جال کے طور پر استعمال کرتا ہے دشمن مجاہد کے ملک میں جاسوس بھیجتا ہے غیر محرم عورت کی طرف کوئی پیغام رسان یا میسج یا فون کال بھیجتا ہے دشمن مجاہد کے راستے میں سرنگیں مجاہد کو دن رات سرحد کا پہرہ دے کر عجر ملتا ہے عورت کو دن رات غیر محرم سے مطاط رہنے پر عجر ملتا ہے مجاہد دشمن کو رمل کے ذریعے کمزوری کا پتہ نہیں چلنے دیتا عورت پردے کے ذریعے غیر محرم کو اپنے حسن کا پتہ نہیں چلنے دیتی اندرونی دشمن مجاہد کو ہتھیار ڈالنے پہ مجبور کر دیتا ہے عورت کو اس کا نفس غیر محرم کے سامنے نرم ہو جانے پہ مجبور کرتا ہے عورت کو پاک دامنی اللہ کا قرب بتا کرتی ہے عورت کو دشمن سے خطرہ ہو تو مومن مردوں سے مدد ملتی ہے مجاہد کو چاہیے کہ دشمن کے حملے کا دندان شکت جواب دے عورت کو چاہیے کہ غیر محرم کی بات کا مو توڑ جواب دے مجاہد کو چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت سے محبت کرے عورت کو چاہیے اپنے ناموس کی حفاظت سے محبت کرے مجاہد کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہیں مجاہد کو اندرونی دشمن سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے غیر محرم رشتے دار سے خطرہ زیادہ ہوتا ہے مجاہد ملک کی حفاظت کرے تو شہید ہوتا ہے کرتے ہوئے مرے تو شہید ہوتا مجاہد کو چاہیے اپنی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا مانگے عورت کو چاہیے اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہمیشہ اللہ سے دعا مانگے اب ایک آخری نکتہ جس کو بہت کلیر لی سمجھنا چاہیے وہ یہ تھا کہ تین لفظ ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں لائیکنگ ایک ہوتے ہیں لوینگ اور ایک ہوتے ہیں لسٹنگ یہ تین الگ الگ لفظ ہیں تینوں کی باؤنڈریز الگ الگ ہیں لائیکنگ بہت ابتدائی چیز ہے لوینگ اس سے بھی اوپر کی چیز ہے اور لسٹنگ انتہا درجے کی چیز ہے لائیکنگ کہتے ہیں کسی کی اچھی صفات کی وجہ سے کسی کو اچھا لگے کوئی پلئیر اچھا لگے یا کوئی مقرر اچھا لگے کوئی کوئی اور ایسا بندہ اس کا مضمون اچھا لگے کسی کی پویٹری اچھی لگے اس کو لائیکنگ کہتے ہیں تو لڑکی کے ذہن میں لائیکنگ کسی کے بارے میں آ سکتی ہے مجھے علامہ اقوال کی شاعری پسند ہے مجھے فلانگ کے مضمون پسند ہیں فلانگ کی کتاب یہ لائیکنگ ہے which is very normal انسان ہے اس کو بعض چیزیں اچھی لگتی ہیں تو یہ لائیکنگ کا دربہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے لونگ لونگ کا بانڈ اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ محرم مردوں کے لیے ہوتا ہے کیسے بھائی سے محبت ہوتی ہے باپ سے محبت ہوتی ہے بیٹے سے محبت ہوتی ہے یا دین کی محبت ہیں جن کا مقصد اللہ کا تعلق ہے نبی علیہ سلام کی محبت صحابہ سے محبت اولیاء سے محبت شیخ سے محبت یہ سب لعو ہیں مگر ان میں اللہ کی نسبت ہوتی ہے تو یہ درجہ لعو اب اس محبت میں کہیں بھی درمیان میں جنس نہیں آ سکتا کیونکہ نسبت جو اللہ کی ہے یہ نبی علیہ سلام کے نائب ہونے کی وجہ سے تعلق ہے تو اس کے لیے اگلا بھی زون ممکن ہو سکتا ہے علماء سے محبت ہونا اللہ کے لیے دین کے دائی سے محبت ہونا اللہ کے لیے یہ پوسیبل ہے تو لائکنگ پہلا درجہ ہے لگنگ دوسرا درجہ ہے ایک تیسرا ہوتا ہے اس کو لسٹنگ کہتے ہیں شہوت کا تعلق یہ فقط عورت کے لیے اپنے خامن کے ساتھ ہوتا ہے اس کو اچھی طرح بچی کے ذہن میں بٹھا دو کہ شہوت کا جو معاملہ ہے اس کا تعلق خامن کے ساتھ ہے خامن کے علاوہ کہیں ہوگا انسان اللہ کا مجرم بنے گا تو یہ تین الگ الگ چیزیں بچی کے ذہن میں بٹھانی چاہئے اس کو سلیرلی پتہ ہو کہ کسی کے ساتھ میرا تعلق کس طرح کا رہ سکتا ہے تو ایک لائکنگ ہوتی ہے ایک لونگ ہوتی ہے ایک لسٹنگ ہوتی ہے لسٹنگ کو اللہ نے خامن کے لئے مخصوص کر دیا لہٰذا کوئی بھی بندہ چاہے محرم ہو چاہے وہ دین کے تعلق والا ہو اگر وہ لسٹ فل کوئی بات کرتا ہے اس کا مطلب وہ اپنی حد سے بڑھ رہا ہے عورت کو اس سے فرہز کرنے کی ضرورت ہے تو یہ تین زون بچی کو بتانے چاہیے پہلا زون لائکنگ ہے دوسرا زون لونگ ہے تیسرا زون وہ لسٹنگ ہے لسٹنگ کا زون فقط خامد کے لئے ہے اور ان سب کا اصل اصول یہ ہے کہ اگر بچی کو دوستی لگانے کی مرض ہے کتنی ہی ذہین کیوں نہ ہو بیچ ذریعہ میں کشتی دبو بیٹھے گی اور اگر اس کو دوستی لگانے کی مرض نہیں تو وہ کتنی کمد ذہن کیوں نہ ہو اپنی کشتی ہمیشہ کنارے لگا دے گی اس لیے ماں باپ کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ ان نوجوان بچوں اور بچیوں کو ایسی جوانی دیں جو بیداغ ہو اللہ محق نے کیا خوبصورت بات کہی خوئی نزاغ میں پیدا بلند پروازی خراب کر گئی شاہی بچے کو صحبت زاغ حیاء نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیداغ دعا ہے اللہ ہمارے نوجوان بچوں اور بچیوں کو بیداغ جوانی عطا کر مائے وآخر ذا عوانا ان الحمدللہ رب العالمين